بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ آسیم نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آسیم سیریز آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اجمل رحیم صاحب ان سے ہم جانیں گے کہ مستقبل میں کیا ہوگا پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے بارے میں ان سے بات کریں گے اسلام علیکم روح صاحب اللہ علیکم السلام کیا حال آپ کا ٹھیک ہے اللہ علیکم آپ کیسے ہیں روح صاحب اور صاحب سب سے پہلے تو ہی بتائیں کہ اس وقت ملک میں جو ایک انارکی پھیلی انتشار ہے سب کو ہی جاننا چاہتے کہ الیکشن کب ہوں گے دیکھیں میں پہلے بھی نائنٹی ٹو میں بھی چینل میں بات کی تھی جیو میں بھی اور جتنے چینل تھے سب میں دسمبر میں بات کی تھی کہ الیکشن کا یہ سال نہیں ہے الیکشن اگلے سال جا کے کہیں آخر پہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اب الیکشن کی کوئی پوزیشن نہیں جیسے یہ پچھلے تین طریقیں ملی ہیں اس فلان ڈیٹ کو بارہ کو ہوگا چودہ مائی کو ہوگا تو میں اس وقت بھی یہ کہتا تھا کہ نہیں ہوگا ابھی ملکی صورتحال اتنی تھوڑی سی کہلے سخت ہے کہ جس سے الیکشن ممکن نہیں ہے تو جو خان صاحب اپنی کوششیں کر رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹس دیں ہمیں چودہ مائی گزر گئی اور حکومت بھی اب تو کہہ رہی ہے کہ اکتوبر میں الیکشن ہوں گے تو آپ کو اکتوبر میں الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں بالکل ہی نظر آئیں گے خان صاحب کا علمیہ ان کو لمبی زندگی دے اور کافی ہمارا ملک کے احساسیں ہیں بٹ انفارٹنیٹلی انہوں نے جو طریقہ اپنایا ہے نا وہ تھوڑا سا ان کو خراب کر رہا ہے دوسرا ان کے جو مشیر ان کے اردگرد ہیں دربار جو ہے نا وہ ان کو بالکل ہی گائیڈ نہیں کرتے اسی طرح مجھے یاد پڑتا ہے صدر یوب ہوتے تھے تو ان کا اخبار ہی لہذا چھپتا ہوتا تھا تاکہ ان کو باہر کی باتوں کا پتہ ہی نہ کہ گراؤنڈ ریالیٹی کیا ہے تو اب یہ چیزوں کو اللہ کرے کہ ان کا یہ مائی کا مینہ اچھے ترکے سے گزر جائے تو آپ نے ابھی کہا خان صاحب کے جو مشیر ہیں ان کو مشورے صحیح نہیں دے رہے تو خان صاحب ابھی مشکل میں لگ رہے ہیں خان صاحب کے ستارے آپ کو گردش میں لگ رہے ہیں ہاں فارق لفظ میں بہت بڑا یوز کر گیا ہوں بٹ اب وہ واپس پرائم نیسٹر بنتے نظر نہیں آ رہے اچھا کیونکہ اب ان پہ ٹائم ہے نا کیونکہ اب ان کے آٹھویں گھر پہ رہو ہے اور آٹھویں گھر رہو جو ہے نا وہ ان کو اور مون پہ بھی ساتھ تو وہ ان کے لیے بہت مشکلہ آپ دیکھنے پچھلے ایک سال سے وہ کون سا سکھی بیٹھے ہیں اب یہ جو مائی جون یہ ان کے لیے عدالتوں کے کیسز یہ وہ گرفتاریاں ایک کیسے بچیں گے دوسرے کیس دوسرے کیس میں جائیں گے تیسرے کیس اور اب ان کو تھوڑا سا اگلے الیکشن میں یہ کھڑے ہوتے نظر نہیں آتے تو آپ کو کس کے اس وقت ان تمام جو سیاستدان سے بلاول ہو گئے شہباز شریف نواز شریف ان سب میں کس کے ستارے آپ کو ذرا اونچے نظر آ رہے ہیں دیکھیں پاکستان میں اگر ہاروسکوپ دیکھیں نا تو پاکستان میں سیاست جو نام کی چیز وطرہ اور جو آرام سے جس نے وقت گزار سا رہے ہیں ہر ایک نے جو بھی آیا اپنی دیاری لگائی اپنا پیول پارٹی آئی وہ دیکھ لیں نون لگ آئی وہ دیکھ لیں کاف لگ آئی وہ دیکھ لیں پاکستان کا وینس بائی برت انفلیکٹڈ ہے لازا سیاستدان اس ملک کو نہیں چلا سکتے کمفرڈیبل نہیں ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سن نیگٹیب جو بیروکریسی جو دربار کا حصہ ہوتا ہے جو اردگیت درباری جیسے کہتے ہیں پرانے زمانے میں وہ مغل زمانے میں بادشاہ کے اردگیت مولانا فضل دوسرا کیا نام ہوتے تھے یہ اب وہ اس کی رفائن فارم ہے یہ سیول سروس تو وہ سن ڈیل کرتا ہے وہ بھی نیگٹیب ہے لازا وہ بھی بجائے سمجھانے کے وہ اسی رنگ میں ان کو ڈال دیتے ہیں تو یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں تحریک انصاف کے رہنم کہ آپ کو کیا لگتا ہے کب تک سلسلہ جاری رہے گا یہ بھی بڑے گا ابھی بڑے گا یہ جا کے ان کو اگر کوئی ریلیف ملے گا تو اغست میں جا کے کوئی ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے تو جو عمران خان کی گرفتاری کے لیے یہ آپ نہ سمجھیں کہ جی صرف عمران خان کے لیے باری ہے یہ اتنا گورنمنٹ کے لیے بھی باری ہے آپ کا خیال ہے کہ شباز شریف وغیرہ یہ سکھی بیٹھے ہیں نو ان کی مندر سے جان ایسے ایسے ہو رہی ہے تو آپ کی سمجھ رہے ہیں کہ یہ عمران خان کی جو گرفتار کی باتیں ہو رہی ہیں تو عمران خان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے چانسز چانسز ہے بہت زیادہ بہت زیادہ چانسز تو میں کہہتا ہوں پاکستان کا جو ہارسکوپ ہے اس میں بیروکریسی گورنمنٹ اور یہ کمفرڈیبل نہیں صرف ایک سیارہ مضبوط بیٹھا ہے ایک مون بیٹھا ہے اور ایک مارس بیٹھا ہے مارس سیل کرتا ہے آم فورسز کو آپ نے جب بھی دیکھا ہوگا کہ میجر ڈسین میجر پیچھے پروٹیکشن اگر پاکستان بچا ہوئے نا تو وہ ان کی وجہ سے بچا ہوئے ہم آرمی کو کمپیر کرتے ہیں تین چا جو اوپر بیٹھے ہیں ان کو دیکھے کہتے ہیں ساری آرمی اس طرح کی اس طرح کی نہیں میرا میں نے فورس دپارٹمنٹ رہا ہوں میری ایٹی پرسنٹ جو نیچر آف جاب تھی وہ آرمی کے ساتھ تھی اپ ٹو برگیڈیر رینک وہاں پہ برگیڈیر تک کوئی پولٹیکش نہیں ہے میجر جنرل تک بھی آپ کہلیں گے کوئی پولٹیکش نہیں ہے اب جو اوپر چل جاتے ہیں اس میں بھی تین چار لوگ ہی آتے ہیں جو پوری انسٹیٹوشن کو خراب کیا انہوں نے تو وہ اس لیے آرمی جب تک دیکھیں جس ملک میں آرمی سٹرونگ ہے پاکستان کیوں بچا ہوا ہے شام چلا گیا لیبیا چلا گیا ران چلا گیا مصر چلا گیا مصر چلا گیا ان کو رون دیا صرف بچا ہوا تو پاکستان بچا ہوا اب وہی آپ ان کو اگر خراب کریں گے اگر آرمی ہے پاکستان ہے اور پاکستان ہے تو ہم ہیں بے شکت ان نئے بچوں نے جو نائنٹی کے بعد کی پدائش ہے انہوں نے نہ سیمٹی ون دیکھا نہ سکسٹی فائیو دیکھا نہ فورٹی سیون دیکھا نائنٹین فورٹی سیون میں جس طرح ملک لیا ہے لاشوں پہ ان کو نہیں پتا ان کے ایون پیرنٹس کو نہیں پتا یہ جو نئی جو ینگ جنریشن جس نسل ہم خراب کر لی ہے اور وہ ان کو پاکستان کی اس وقت پتا چلے گا جب خدا نہ کرے خدا نہ کرے یہاں پہ کوئی دوسرا آکے ہمارے ساتھ جوتیاں آپ نے کہا کہ خان صاحب کے ستارے تو آپ کو بڑا مشکل ہم کے ساتھ آگے پرابلم نظر آ رہی ہے حکومت کے لیے آپ کو آگے کیسا نظر آ رہا ہے یہ پی ڈی ایم کا اتحاد ہے یہ چلتا نظر آ رہا ہے آپ کو یہ اسی طرح روتا پیٹتا اسی طرح ہی چلے گا میں آپ کو پہلے بتا دوں اگر تو مئی کا مینہ یہ کراس کارگے سیف ٹھیک ہے مئی کا مینہ حکومت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اس کے بعد یہ دو سال نکال دیں گے اکتوبر میں یہ ایک سال کے لیے ایک سٹینڈ ہوگی قومت میں آپ کو آج بتا دوں اور جا کے اگلے سال جا کے کہیں الیکشن ہوں گے تو یہ الیکشن ہوں گے اس سوا کو لگتا ہے پی ڈی ایم کا اتحاد ملکہ الیکشن لڑے گا اس وقت وہی ڈیر پھینکو کیا کرتے ہیں لڑائی جگڑا یہ وہ پیوز پارٹی اور نون لیگ آپ کو آگے نظر نہیں آ رہی ایک ساتھ اگر تو امران خان صاحب رہے پھر ایک ساتھ ہیں اگر امران خان صاحب eliminated جس کے 90% chances ہیں تو پھر یہ آمنے سامنے ہوں گے لیکن ایک چیز بتا ہوں اب یہ compromise کر کے چلیں گے میں یہ بتا ہوں حکومت ایک پارٹی کی بنتی نظر نہیں آتی توبر میں میں مثلا اگر تیس سٹے امران خان کی ہوں گی چاریس سٹے پیول پارٹی ہوں گی پچاس سٹے تو یہ اسی طرح ہی اپنا اتحاد بنا کے ہی گورنمنٹ بنائیں گے آپ کو اس کے علاوہ جو جی ابھی مشکل ہی گھڑی ہے تحریک انصاف کے اوپر کہہ سکتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے کچھ رہنما جیسے خبریں بھی آ رہی ہیں ان کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں خان صاحب کو ساتھ اب سارے تو اندر بیٹھے ہیں آپ باقی رہے کے کہ مجھے بتائیں سب تو اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نا آج بھی صبح آپ سنیں تو زمانتیں ان کی ہو گئی ہیں یہ یہ اسی طرح ہی چلنا میں آپ کو تھوڑی سی کیونکہ میں ایم ناٹ پولیٹیشن ایم ناٹ آنیلیسٹ میں تو از اسٹرالوجر آپ سے بات کروں گا کہ آج جوپیٹر کی شفٹنگ ہوئی ہے جوپیٹر ایریز سے نکل کے راہو کے نیچے آ گیا ٹھیک ہے اور پھر راہو نے نوجلائی کو شفٹ کر کے ایریز میں چل جانا ہے اب میں آپ کو تھوڑی سی سپینڈ کے آگے سال کا جو کیا آنا ہے اب جو اگلے دو مہینے وہ جڈویشری کے لیے باری ہیں ان پر پریشر آئے گا کیونکہ جوپیٹر راہو کے نیچے پہلے سن راہو کے نیچے تھا اب جوپیٹر راہو کے نیچے آیا سن ڈیل کرتا ہے گورنمنٹ کو گورنمنٹ پرابلم میں آئی اس کے بعد اب جوپیٹر نے پسنا تو یہ جڈویشری پر پریشر کل سے کیا ہوا ہوا ہے اب اسم نہیں ہے پریشر میں جڈویشری اس کے بعد سکیر آ جانی ہے نو جولائی کے بعد بارویں گار کو مارس کو اصل سر وہ اصل یہ سب کچھ بھی نہیں اس وقت جو اس وقت ہونا ہے بارویں گار ساشوں کا ہے بارویں گار لڑائی جگڑوں کا بارویں گار آپ کو کہلے ایکسپینڈیچر کا ہے بارویں گار دماغوں کا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے بارویں گار زلزلے وغیرہ مارس نیگٹیو ہونا وہاں پہ اور نیٹل اور کرنٹ مارس دونوں کٹھے ہی نیگٹیو ہو رہے ہیں خدا نہ کرے کوئی خدا نہ کرے کوئی آپ کے مسائح ملک کے ساتھ کو لڑائی وار ہو جائے خدا نہ خواستہ اس فراد بڑی شدت سے آئے آپ کو اپنی پڑ جائے ٹھیک ہے نا تو یہ تین مہینے جو نا دسمبر تک انسٹرنٹی اس ملک میں بہت رہنی ہے اور ہمیں بیسیت قوم ہمیں بہت سو سمجھ کے چلنا چاہیے یہ چھوڑ دے آپ گراؤ جلاو یہ چھوڑ دے آپ سب کچھ آپ اپنے دیکھیں آپ اپنے آپ کو دیکھیں آپ اپنے آپ کو سیٹ کریں یہ نا کوئی یہ ملک ہم خراب کر لیں